پاکستان میں اس سال انتہائی درجے کے سلاب اور ریکارڈ بارشن کا سامنا کیا ہے جس کے نتیج میں ملک گیر بے شمار خاندانوں کو مالی و جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت بھی کئی خاندان بڑے بچے اور عورتیں خلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کراچی میں بھی مختلف اسکولوں کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں بھی کیمپ لگائے گئے ہیں ملیر ٹینٹ سٹی لنگ روڈ پر بھی سلاب زدگان کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پندرہ سو سے زائد متاثرین ریائش پذیر ہیں کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے بھی ملیر ٹینٹ سٹی زلاب زدگان کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین کو کھانے پینے کی اشیا کے ساتھ ساتھ خاندانوں میں گرم کپڑے اور لہاب بھی تقسیم کیے اس موقع پہ کمیشنر کراچی اقبال میمن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ اپنی جانب سے تمام تر کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام متاثرین کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر متعلقہ خاندانوں کا کیمپ میں رہنے کا بھی انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر ملیر کو ادایت کی کہ ان کے خلاف فوری طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے اس موقع پہ کمیشنر کراچی کی اہلیا آئیشہ اقبال میمن نے بھی کیمپ میں لگائے گے ڈسپنسری اور ایڈوکیشن کیمپ کا بھی دورہ کیا